دوستو اگر آپ بھی مہیندر سنگھ دھونی کو ایک بہترین فینیشر مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے چاہیں دوستو روی شرما اور مہیندر سنگھ دھونی کی ٹیم چندہی سوپر کنگز اور مومبا انڈینز کئی بار آئی پیل کے اتیاز میں عامنے سامنے آ چکی ہیں لیکن کئی بار کچھ ایسے مقابلے ہوئے ہیں ان دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں جس نے سب کے رانگ ڈیکڑے کر دیئے تھے دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا ہی مقابلہ جہاں مہیندر سنگھ دھونی نے سب ہی درشکوں کے دل کی دھڑکیں رکھا دی تھی دوستو یہ بات ہے مومبا انڈینز بنام چندہی سوپر کنگز کے آئی پیل 2022 کے توفانی مقابلے کی جہاں آخری اور میں مقابلہ آ چکا تھا مہیندر سنگھ دھونی مومبا انڈینز کے لکش کا پیچھا کر رہے تھے اور آخری اور میں توفانی مقابلہ آ چکا تھا آئیے آپ کو بتاتے ہیں آخری اور کا پورا رومانچ دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں چندہی سوپر کنگز کو یہ دوپانی مقابلہ جیتنے کے لیے آخری چھے گیندوں پر لگانے تھے سترہ دن چھے ویکٹ گیر چکے تھے روئی شرما نے گیندی جہاں دے وہ نتکٹ کو چندہی کو جیت کے لیے چھے گیندوں پر سترہ دن لگانے کی درکار تھی سٹائک پر تھے ساؤدھ ایفریقہ کے آل رانڈر ڈیوان پریٹریوس جیسے ہی نتکٹ نے پہلی گیند لگ سائٹ پر رکھی تو پریٹریوس اسے پوری درکھ سے میس کر بیٹے اور گیند لگ گئے بیٹس کے بیچوں بیچ جس کے جلدے روئی شرما نے ریویو لیا اور ریویو میں پھنس گئے پریٹریوس تینوں ہی گیندیں لال ہو گئی جیس کے جلدے ہمپیار نے اپنے ڈیسیجن کو بدلا اور پہلی ہی گیند پر ممبا انیس کو بڑی ویکٹ ملی دو سو پان کے دو پر سترہ رنوں کی درکار تھی بریو آگے تھے پہلے بازی کیلئے آتے ہی انہوں نے بھی لیک سائٹ پر گیند کو ڈھکل دیا اور دوڑ کر سب سے پہلے سنگل لینے لگے اور انہوں نے سنگل پورا کر بھی لیا اور سٹرائک دے دیا ہمارے ماہندر سنگ دھونی کو لیکن راستے یہاں سے مشکل ہو چکے تھے کیونکہ اب چار گیندوں پر جیت کے لیے سولہ رنوں کی درکار تھی سٹرائک پر ماہندر سنگ دھونی تھے جیسے ہی نٹکٹ نے سامنے کی طرف ماہندر سنگ دھونی کو یور کر گیند بھیگی تو بلہ گھوم آیا ماہندر سنگ دھونی نے سوڑ سے اور گیند گئی سیدھا سٹیڈیم کے پار جس کے جلدے آ گیا چھککا دو سو ماہندر سنگ دھونی نے چھککا لگایا اور اب تین گیندوں پر جیت کے لیے چند نئی سوپر کنگز کو دس رنوں کی درکار تھی جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نٹکٹ پریشان ہو چکے تھے ایسے میں اگلی گیند دونوں نے بانسر پھیکنے کا فیصلہ کیا جیسے ہی دوڑ کر آئے نٹکٹ گیند پھیکنے کے لیے تو انہوں نے کافی زور سے بہن کر پھیکی دو سو بانسر کو ٹک کرتے ہیں ماہندر سنگ دھونی نے فیلڈر کے سر کے اوپر سے دو بانس ہو کر چوکا لگا دیا جس کے لیے اس گیند پر بھی بہترین چوک آیا جسے دیکھ روش شرما بھی حیران ہو گئے دو سو آپ جیت کے لیے چاہیے تھے بھارتی ایٹ ٹیم کے سب سے بہترین فینیشر دو سو آپ سبھی کو بتا دے روش شرما پر اشان ہو چکے تھے کیونکہ سبھی کی نظریں اب ماہندر سنگ دھونی کے اوپر تھی دو گیندوں پر چھے رنوں کی درکار تھی اگلی گیند کو ایک اور بار لیک سائیڈ پر کھیلے ماہندر سنگ دھونی نے لیکن اس گیند کے نیچے آگیا فیلڈر اور اتنی میں ماہندر سنگ دھونی نے دوڑ کر دو رن لے لیے اب بات ہو چکی تھی آخری گیند پر اور چار رن چاہیے تھے جیت کے لیے جیہاں دوستو چار رن چاہیے تھے ایک گیند میں چندائی کو جیت کے لیے سٹرائک پر دے ماہندر سنگ دھونی مومبینیس کے کپتان دیروی شرما گیند باس سے جہ دیف انات کٹ سبھی کی نظریں صرف اور صرف مہندر سنگ دھونی کی آخری گیند کے اوپر دی جیسے ہی چاہ دیف انات کٹ دوڑ کر آئے مہندر سنگ دھونی کو گیند پھیکنے کے لیے تو ایک اور بار یوگرر گھٹنی کی کوشش کی انات کٹنے لیکن دھونی نے ایسے سمجھدار بھری کھیلتے ہوئے لیک سائٹ پر کھیل دیا روی شرما نے غلطی کر دی یہاں پر کسی بھی فیلڈر کو نہیں کھڑا کر کر اور گیندو فیلڈروں کے بیچ میں سے نکل گئی پونڈری کے اور اور روی شرما اپنے سر کو ہار لگانے لگے کیونکہ مہندر سنگ دھونی نے آخری گیند پر چوکہ لگا کر چند نئی سوپر کنگز کو اسے دوپانی مقابلے میں تین وقتوں سے جیتا دیا جیہاں دوستو آخری گیند پر مہندر سنگ دھونی نے چوکہ لگایا جسے دیکھ گیند باز جسپریت بومرابی میدان پر حیران ہو گئے دوستو ساتھ گیندوں پر کافی زیادہ رومان چوہ آخری گیند اور آخری گیندوں پر سترہ رنو کی درکار تھی روی شرما نے اپنی جیجان لگا دی مہندر سنگ دھونی کو روکنے کے لیے لیکن مہندر سنگ دھونی نے ایک اور بار ثابت کر دیا کہ وہی ہیں دنیا کے بہترین فنیشر دوستو آپ کو گیا لگتا ہے کیا مہندر سنگ دھونی آج بھی بہترین فنیشر ہے یا نہیں اس کا جب ہمیں کومن میں ایک بار رو رو بتاتے ہوئے جائیں ویڈیو ساں یوں تو ایک دل سے لائک کریں اور اسی کرٹ کی خبروں کے لیے ماں چاہیں سسکرائب کریں